سینئر ادھکارہ شگفتہ اجاز نے بیمار شہر کی ہسپتان سے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو بتایا ہے کہ ان کے شریک حیات انتہائی علیل ہیں ادھکارہ نے بیس منٹر سے کم دورانیہ کے وی لاغ میں بیمار شہر سمیت اپنے بیٹیوں کو بھی دکھایا جو والد سے محبت سے بات کرتی دکھائی تھی وی لاغ میں شگفتہ اجاز نے بتایا کہ ان کے شہر یاہیہ کی طبیعت کچھ دن قبل بہت خراب ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں ہسپتان داخل کرائے گیا انہوں نے بتایا کہ کینسر کے علاج اور زائد العمری کی وجہ سے ان کے شہر میں متعطی طبیع پیچیدیاں ہو چکی ہیں جن کا ترتیب بار علاج کیا جا رہا ہے اور علاج شروع کیے جانے کے بعد ان کی صحت میں معمولی بہتری آئی ہے ادھکارہ کے مطابق ان کے شہر کو نومونیا بخار کے علاوہ چلنے پھننے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان کی ایک ہڈی سخت متاثر ہو چکی ہے جو چلنے پھننے میں دماغ کا سہارا لیتی ہے شگفتہ ایجاز کا کہنا تھا کہ ان کے شہر کے چلنے پھننے والی ہڈی متاثر ہونے کی وجہ سے ان کی ریڈیشن ہوگی جس کے دس سیشن ہوگے اور پہلا سیشن ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے شہر کافی عرصے سے کینسر میں مبتلا ہے اور وہ آقا کانہ سبتال کے ڈاکٹرز کے ہاں زیر علاج ہیں مگر اب ان میں کچھ زیادہ پیچھ چیت کے ہو چکی ہیں کچھ دن سے ان کے دل کی دھڑکن بھی بڑھی ہوئی ہے تھی ویلاغ میں انہوں نے بیمار شہر کو بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے بھی دکھایا اور بتایا کہ ان کے شہر مزید کچھ دن تک ہسپتال میں ہی رہیں گے شگفتہ ایجاز نے رمان پا اکس کے آخاز میں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے شہر گزشتہ پانچ سال سے کینسر میں مبتلا ہے اور ان کا انہان چاری ہے اور شہر کے کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اور ان کا خاندان پریشان ہے جس کا لوگوں کو احساس نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے شہر کو ہر ماں پیٹ میں ایک انجیکشن لگتا ہے جبکہ دوسرا ہر تین ماں بعد پیٹ میں انجیکشن لگتا ہے اور آئے دن انہیں کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے لیکن سوشل میڈیا سارپین توپتے لگاتے ہیں کہ وہ شہر کو چھوڑ کر عیاشیہ کرتی پھرتی ہیں